جنہا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسیل العطرہ من ربکت زیادی 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنس دان تھا وہ دیگرہ تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ریدم کے ساتھ یہ ساری کائنات سے پھیل رہی ہے اور ان میں بڑا ایک ربط ہے وہ طاقت و ربط ہے وہ اس فاصلوں کا تناسب ہے پھر اس فر انہیں مزید تحتیق کرتے 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 1948 میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے ایک دھماکے سے بنی ہے دھماکے سے میں سائیوال میں تھا ایک بچہ آیا میرے پاس اس کے کان پر ہیڈ فون ساتا کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اس وقت سات سو لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے ایک یہودی ہم سے تلبیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا میں نے کہا پہلی بات یہ بچ ہے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا ہمارا قرآن ہدایت کیلئے آیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے تو پھر اسے کچھ چینج نہیں کر سکتا تو اشارہ ہم قیس کر سکتے ہیں کہ اس سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتنے حیین افلا یؤمنون یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتا نہیں کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا ایک ملا ہوا رتق رتق ہوتا ہے چیز اس طرح آپس میں مل جائے پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے جیسے گوشت الگ ہے سبزی الگ ہے نمک الگ ہے مرچ الگ ہے جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمم مرچ حلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق کانتا رتقن یہ سب کچھ مل ہوا تھا اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں ففتقنا ہما پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا اثر کے بعد وہ آیا کہ انہوں نے کہا یہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا ہے اس وقت سنن کے چلا گیا پھر اثر کے بعد اس نے آ کر رہا کہ یہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ آپ پہ ہی بن گئے ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ اچھا پھر ایک پال ڈیویس سائنس دان تھا آسٹریلیا کا اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کہ کوئی بنانے والا ہے خود نہیں بنا اس نے ڈارمنڈ کو غلط ثابت کیا اور دوسرے جو دہریے بہت سے دہریے سائنس دان تھے اب بھی ہیں ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے خود نہیں ہوا کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے جنہاں کہ تعمیر اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں وہاں وہاں تھماکہ ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیٹھ پہ جا کے بیٹھ گئے اور پرنسپل جا کر اڑتا ہوا اپنے آفیس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے کوئی مانے گا اس کا محضب پاگل ہو گئے ہیں کسی بات کبھی تھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا تھماکے سے تو توڑ پھڑ ہوتی ہے نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے یہ کائنات میں واحد تھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ تھماکہ اتنا اقل مند تھا تھماکہ تو پاگل پر ہوتا ہے نا تھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا تو اس نے ایک سیکنڈ کو ہزار حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے ہزار سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا تو اس نے یہ بات پروو کی کہ اگر ہم فرضی طور پر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ کرب حصے کر دیں دس لاکھ کرب حصے جب تھماکہ ہوا تھا تو دو طاقتیں پیدا ہوئی تھی ایک گریوٹی اور ایک رفتار ایک رفتار پیدا ہو کہ تھماکے سے چیز پھیلتی ہے ایک دم اُبھرتی ہے تو جب وہ تھا تھا تو اس میں دو طاقتیں پیدا ہوئے ایک کشش گریوٹی ایک رفتار سپیڈ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی اس میں اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور ایک بٹا دس لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ اٹومیٹک ہو گیا یہ خود بخود ہو گیا کوئی تو ہے کوئی تو ہے وہ کون ہے یہاں آکے وہ اٹک جاتے ہیں تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو دو گئے گا اللہ نے زمین بنایا اللہ نے آسمان بنایا تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِدَّتِ اَيَابِ تیرار اللہ ہے جس نے زمین آسمان چھے دن بے بنائے ثم السبال العرش پھر عرش پہ تخت بچھایا جگشی لیل النہار پھر دن اور رات کا نظام چلایا يطلبہو حثیفہ جن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے اور پھر الشمس والقمر والنجوم ومسخرات بے امرے کر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا تو ہمارے لئے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے جنائینا الدنیا کی ندعو الى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا وَنُرْسِلُ الْعَضْطَرَ مِنْ رَضِيُهُدَ الزَّهِ وَإِشْرِقُ السِّلْمُ انواراً وَعَنواراً